الحمدلللہ نحمود و نصول اللہ رسول کریم اس لئے مختصر عیادت کر کے چلے آؤ اور اس کو راحت پونچاؤ تکریف مت پونچاؤ بہرحال حضرت اللہ بن اللہ الرحمت اللہ کی مستبیلٹ ہوئے تھے ایک صاحب عیادت کے لئے آکر بیٹھ گئے اور ایسے جنگ کر بیٹھ گئے کہ اتنے کا نابی نہیں لیتی تھی اور بہت سے لوگ عیادت کے لئے آتے رہے مختصر ملاقات تک جاتے رہے مگر وہ صاحب بیٹھے رہے نہ اٹھے اب حضرت اللہ بن باہر رحمت اللہ علیہ سے انتظار میں تھے کہ یہ صاحب چرے جائیں تو میں خلوت میں بتکلیفی سے اپنے ضروریات کے کچھ کام کرلوں مگر خود سے اس کو چرے جانے کے لئے یہ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھتے تھے جب کافی دیر گزر گئی اور وہ اللہ کا بندہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا حضرت اللہ بن باہر رحمت اللہ علیہ نے ان صاحب سے فرمایا یہ بیماری کی تقریف تو اپنی جگہ پر ہے ہی لیکن عیادت کرنے والوں نے علیہ در پریشان کر رکھتا ہے عیادت کے لئے آتے اور پریشان کرتے ہیں آگ کا مصد یہ تھے کہ شاید یہ میری بات سمجھ کر چلے جائے مگر اللہ کا بندہ پھر بھی نہیں سمجھا اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو کمرے کا دروازہ بند کر دیں تاکہ کوئی دوسرا شخص عیادت دیں حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا ہاں بھائی بند کر دیں مگر اندر سے بند کرنے کے بجائے باہر سے جا کے بند کر دیں بہرحال بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا لیکن عام حالت میں حد الامکان یہ کوشش کی جائے کہ دوسرا آدمی یہ محسوس نہ کرے گے مجھ سے ایراز بڑتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان سنتوں پر امکنی تفیق دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سنتوں پر امکنی